دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے کی کور کیا ہوتا ہے دیکھئے کوئی بھی ہماری کیبل ہے اس میں کور جرور ہوتا ہے بینہ کور کے کیبل نہیں ہو سکتی ہے اب کور کیا چیز ہوتی ہے دیکھئے جیسے ہمارا جو کیبل ہوتا ہے راؤنڈ سیپ میں ہوتا ہے اس میں کئی ساری کیبلیں ہوتی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہی ہمارے کور ہوتے ہیں دیکھئے ایک بونس ٹپ آپ جان لیجئے کہ اگر ان کے اندر بینہ انسولیشن کا انسولیشن اس کے اندر نہ ہو تو وہ وائر ہوگا اور اگر اس کے اوپر انسولیشن چڑھا ہوا ہے تو وہ کیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ایک اوپر سے پی بی سی چڑھی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی سارے کنڈکٹر ہیں کئی سارے چالک ہیں ان میں آپ الگ الگ پرکار کی سپلائی دے سکتے ہیں تو وہ ہماری کور ہوتی ہے جتنے سارے اس کے اندر الگ الگ سپلائی جانے کے لیے کنڈکٹر بنے ہوں گے لگے ہوں گے وہ ہمارے کور ہوتے ہیں جیسے کی یہ ایک تار ہے یہ ایک تار ہے اگر یہ پورا ایک اس کے اوپر سے ایک انسولیشن چڑھا دیا جائے ٹھیک ہے تو اس میں کتنے یہ کتنے کور کی کیبل ہو جائے گی ہماری ہے دو کور کی کیبل ہو جائے گی لیکن اگر اس کے اوپر ہم جیسے یہ دیکھئے یہ بھی ہمارا کنڈکٹر ہے دیکھئے اس میں کئی سارے چالک اس کے اندر ہیں دیکھئے یہ کئی سارے چالک ہیں یہ دیکھئے تو یہ کور نہیں ہوگا اس کو ہم کور نہیں بولیں گے یہاں ایک چالک ہے یہ اس کے اوپر جو یہ پی بی سی چڑھی ہوئی ہے نا جب پی بی سی چڑھ جائے گی تو ہی یہ کور بن پائے گا ادروائز یہاں ایک چالک ہوگا اگر اب دیکھیں اگر یہ جو ہمارا یہ ہے تو یہ جو چالک ہے اس کو ہم کیا بولیں گے وائر بولیں گے اور اس کے اوپر یا پی بی سی جب ہم چڑھا دیں گے تو اس کو ہم کیبل بولیں گے تو وائر اور کیبل میں تو یہ انتر ہو گیا لیکن یہی ہوا کہ کور کیا ہوتا ہے تو کور یہی ہوتا ہے کہ جو سنگل ایک ایک وائر کے اوپر جب پی بی سی چڑھا دی جاتی ہے پھر دوسرا وائر ہو اس کے بگل میں رکھ دیا پھر دوسرا وائر ہو اس کے بگل میں ہو اس پر بھی پی بی سی چڑھی ہوئی ہو اس کے بگل میں ایک تیسرا وائر ہو اس پر بھی پی بی سی چڑھی ہوئی ہو مطلب جتنے ہمارے کنڈکٹر بیچ میں رکھے گئے ہیں اس کیبل کے اندر اور ان سبھی کے اوپر الگ الگ پی بی سی چڑھی ہوئی ہو اور دون سبھی ایک دوسرے سے پوری طرح سے انسولیٹ ہو مطلب ایک دوسرے سے کسی پرکار سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے میٹل کے روپ میں ٹچ نہیں ہونا چاہیے پی وی سی ٹچ ہو تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن میٹل ٹچ نہیں ہونا چاہیے تو وہاں ہمارا جتنے سارے ہوں گے وہی ہمارے کور ہوں گے ٹھیک ہے دیکھئے یہ جو ہماری کور ہوتی ہے کیبل ہوتی ہے جو کور ہوتا ہے یہ کور آپ کا دو کور میں بھی ہو سکتی ہے تین کور میں بھی ہو سکتی ہے چار کور میں بھی ہوتی ہے اور اس طرح سے کئی سارے کور بارہ کور سولہ کور اٹھارہ کور اس طرح ہمیں بہت ساری کیبلیں آتی ہیں ہماری ان کے اندر پتلے پتلے کئی سارے تار ہوتے ہیں انہی تاروں کو ایک بڑے گچھے میں ایک بڑے پی بی سی کے ایک کور میں ان سب ہی کو اس طرح سے ہوتے ہیں یہ اور اوپر سے پڑا پی بی سی چڑھا دیا جاتا اور ان سب ہی یہ جو اندر جو تار ہوتے ہیں ان سب ہی کے اوپر انسولیسن چڑھا ہوتا ہے مطلب کملا کر کے یہ ہوا کہ اگر اس کے اندر مان لیجے ہمارا تین کور ہے یا چار کور ہے تو ہم چاروں کوروں میں الگ الگ سپلائی بھیج سکیں ایک ہی سپلائی جیسے یہ ہے یہ والا جو ہمارا ہے اس میں دہدھان سے تھوڑا سمجھئے گا کور میں کیا انتر ہوتا ہے جیسے یہ والا ہے اس میں بھی دیکھئے کئی سارے ہمارے تار ہیں لیکن اس میں ہم الگ الگ سپلائی نہیں بھیج سکتے ہیں مال یہ ایک جو ہے اس میں اس میں ہم نے آر دے دیا آر فیس دے دیا اس میں ہم نے وائی فیس دے دیا تو یہ بلاسٹ ہو جائے گا کیوں کیونکہ ہے تو یہ پورے ایک ہی ایک گچھا ہے ٹھیک ہے انسولیٹ تو ہے نہیں ایک دوسرے سے یہ پورا کا پورا ایک گچھے کا ہے اس لئے یہ بلاسٹ ہو جائے گا تو اس کو کور نہیں بولیں گے یا اوپر سے جن کے اوپر جتنی پی بی سی جس کے اوپر پی بی سی چڑھی ہوئی ہے وہ ایک کور ہوگا ٹھیک ہے لیکن اب جیسے یہ چیز ہے تو یہ تو وائر ہو گیا لیکن یہ کئی سارے ایک بڑے کئی جیسے اب یہ دیکھئے یہ ہمارا ایک وائر ہے نا اب اس کے اوپر ہم پی بی سی چڑھا دیں پوری اور پھر دوسرے والے کے اوپر پی بی سی چڑھا دیں پورا چڑھا دیں اور اس کے اوپر سے یہ ایک بڑی پی بی سی چڑھی ہوئی ہے تو یہ جتنے سارے اس کے اندر تار ہوں گے وہ پورے کے پورے کور ہو جائیں گے کیونکہ ان سبھی کے اوپر الگ الگ پی بی سی چڑھی ہوئی ہے اور وہ الگ الگ سپلائی کو لے جا سکتے ہیں تو وہ کور ہو گیا ہمارا اور اگر یہ سنگل ہے تو ہمارا یہ وائر ہو گیا اور اگر ان کے اوپر پی بی سی کیبل ایک کے اوپر یہ چڑھی ہوئی ہے تو اس کو ہم کیبل بولیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا کی وائر کیا ہوتا ہے کیبل کیا ہوتا ہے اور کور کیا ہوتا ہے یہ کئی سارے کنڈکٹروں کو ایک گچھا بنا کر کے اب جیسے دو کور کا ہے ہمارا تو سپلائی کیلئے یوں جو ہوتا ہے تین ہے وہ بھی سپلائی کیلئے چار ہے لیکن جیسے جیسے آپ کور بڑھاتے جائیں گے جو تاروں کی جو موٹائی ہے جو اس کا cross section area ہے وہ گھڑتا چلا جاتا ہے اور گھڑتے گھڑتے ان کی جو current carrying capacity ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے کنڈکر کے بعد یہ ہوئی کہ جتنا ہی آپ کوروں کی سنگھیا بڑھاتے جائیں گے اتنے ہی ہمارے کنڈکٹر کی سائز جو ہوا پتلی ہوتی چلی جائے گی اور پتلی ہوتے ہوتے یہ کیول electronic circuitوں میں ہی اپیوگ کرنے کے لائق بچتے ہیں مطلب اس میں آپ 24 بولٹ دے سکتے ہیں 12 بولٹ دے سکتے ہیں 48 بولٹ دے سکتے ہیں مطلب کو ملا کر کے ان سے آپ کچھ ملی بولٹ میں ہی current لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے دو کور کی کیولیں تھوڑی سی موٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ face neutral ہم لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر دو کور کی کیبلیں یہ بھی بہت پتلی کیبلیں آتی ہیں ایسا نہیں ہے دو کور کی کیبلیں بھی بہت پتلی ہوتی ہیں ان کی بھی current carrying capacity کم ہوتی ہے لیکن normally جو electronic use کے لئے ہوتی ہیں تو ان میں جیادہ کور کی کیبلیں use ہوتی ہیں کیونکہ اس میں جو input output ان ساری چیزوں کو لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے feedback لیا جاتا ہے sensor ہوتے ہیں تو اس میں دیکھئے آپ کبھی بھی sensor کو دیکھئے گا اس کے اوپر پتلے پتلے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارا input کا ہوتا ہے ایک ہمارا output کا ہوتا ہے تو یہ بہت پتلے پتلے تاروں کا use کیا جاتا ہے تو اسی لئے یہ جو ہمارے تار ہوتے ہیں یہ جو اندر یہ جو ہمارے پتلے پتلے ہوتے ہیں تو ان کی جو current carrying capacity ہوتی بہت کم ہوتی ہے اسی لئے جو ہمارا sensor ہوتا آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کچھ ملی بولٹ کا ہی اور ملی ایمپیئر میں ہی اس کی جو مطلب اس کی جو supply ہم لیتے ہیں اور یا اس سے ہم واپس لیتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں تو وہ ملی بولٹ میں ہی یا ملی ایمپیئر میں ہی ہوتا ہے کارن یہ ہوتا ہے کہ جو conductor ہوتے ہیں جو چالک ہوتے ہیں ان کی جو size ہوتی ہے وہ بہت ہی پتلی ہوتی ہے کیونکہ number of core اس میں زیادہ ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ایک دم سے آپ کا clear ہو گیا ہوگا کی core کیا ہوتا ہے تو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کی جاتا زیادہ لوگوں تک share کریے گا اپنے دوستوں تک share کریے گا تاکہ ان کو بھی کبھی اگر core کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اچھے سے جواب دے پائے تو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں گے نئے ویڈیو میں نمشکار دوستوں